بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے لگے ہیں بینگن کی ٹکیاں جس کے لئے ہم نے دو بینگن لیئے ہیں ایک پاو بیسن لیئے ہیں تھوڑا سا نمک اور سوٹھ مرچ لیئے ہیں بینگن کے بریگ بریگ سلائس کار لیں گے اور اسے نمک اور مرچ لگا کے آٹھ سے دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم جو ایرو بینگن کے سلائس کرنے لگیں آپ ایسے ایسے بریگ بریگ جو ہے وہ سلائس کر لیں زیادہ بریگ بھی نہیں کرنے تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائے تھوڑے سے باری رکھیں موٹے رکھیں یہ ہم نے بینگن کے جو ہے وہ بریگ بریگ سلائس کر دی ہے اب ہم اسے نمک اور مرچ لگا کے آٹھ سے دس منٹ کے لئے سٹور کر دیں گے ہم اپنے ساپ سے نمک مرچ لگا رہے ہیں آپ نے اپنے ساپ سے نمک مرچ لگا رہے ہیں کچھ لوگ تیز کھاتے ہیں کچھ کم کھاتے ہیں ہم تھوڑی سیکم نمک مرچ کھاتے ہیں ہم اس لئے کم لگا رہے ہیں آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں ایک چھوٹا چمچہ سرک میچ کام بیسر میں ڈال رہے ہیں اور ایک چھوٹا چمچ ڈال رہے ہیں سفید نمک اب جو ایسے مکس کر دیں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں یہ دیان رکھیں کہ بیسر جو اے وہ زیادہ پتلا نہ ہو تھوڑا سا ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ وہ ٹکیوں پہ اچھی طرح اچھی طرح پھینٹ لیں بیسر کو اس کی گھٹھلیاں وغیرہ جو بنتی ہیں وہ نہ بنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کڑائی میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالنے لگے ہیں اب ہم جو ہے وہ بینگن کے کتلوں کو اچھی طرح بیسر میں ڈیپ کریں گے ڈیپ کریں گے ہاتھ روی کل ہلکی ہلکی آنچ پہ آپ بنائیں تاکہ یہ بیسن جو ہے وہ بھی نہ جلے اور بینگن بھی اندر سے پک جائے تاکہ opportunity ایک سیڈ سے جو ہے وہ بیسن پرون ہو چکا ہے دوسری سیڈ پر ہم نے گھما دیئے ہیں ٹکیوں کو اب جو ہے وہ ایک سے دو مند میں ہم اتار لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے بینگن کے قتلے جو ہیں وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں ایسی اور ریسپی دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا